اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتبا علیہم القتل إلى مضاجئهم صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں محفوظ فرمائی تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ آج ہم ایک بہتی گران قدر و عظیم شہید و سبوت دین و تشیع سرزمین پاکستان پر اور مایہ افتخار و سربلندی جوانان پاکستان کے لیے اور علامت غیرت و شجاعت و دلیری و دینداری جوانان ملت کے لیے یعنی شہید بزرگوار و مکرم و معظم علی ناصر صفوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں یہ باشکو مجلس ان کے گھر اور ان کے مزار پر منعقب ہیں خداون تبارک بطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے بروردگار توفیق انایت فرمائے کہ اس فرصت سے ہم وہ خوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ عزیزان شہداء سرمایہ اسلام و سرمایہ دین ہیں قرآن مجید میں خداون تبارک بطالہ نے جتنی تحسین و تقریم انبیاء کی کی ہے و سالحین کی اتنی ہی تقریم و تعظیم شہداء کی بھی انجام دی ہے شہداء کی تعظیم لازم ہے بلکہ وہ لوگ جو شہداء کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے قرآن مجید نے ان کی مزمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مزمت میں متعدد آیات نازل کی ہیں یہ آیات یہ کہا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو یہ ان گستاخ لوگوں کی مزمت میں یہ آیات نازل ہوئیں جو شہیدوں کو مردہ و ناکام سمجھتے تھے کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی ہے وہ مقاصد زندگی میں ناکام رہ گئے اور جو بچ گئے ہیں وہ خوش تھے کہ ہم زندہ ہیں وہ کامیاب ان کی مزمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ شہداء کو مردہ کہو فرمایا شہداء زندہ ہیں خدا کی بارگاہ میں اور ایک عالی و برطر خیات کے تحت خدا کی بارگاہ میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں خدا و انتبارہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل اللہ اموات نہ صرف یہ کہ شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو سوچو بھی مت ذہن میں یہ تخیل بھی نہ لاؤ کہ شہید مر گیا ہے شہید ختم ہو گیا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ شہید ہماری بات پہ عمل کرتا ہماری نصیتوں پہ عمل کرتا جو کچھ ہم کہہ رہے تھے یہ جوان سکول جاتا پڑتا کالج جاتا جاب کرتا بیرونی ملک اندرونی ملک کسی جگہ پر دوسروں کی طرح یہ بھی زندگی بسر کرتا لیکن اس نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور یہ مارا گیا انہی لوگوں کو یہ گمان ہے کہ در حقیقت مردہ وہ نہیں ہے جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو بلکہ مردہ وہ ہے جو شہید کو مردہ سمجھ رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور لوگوں کو کہا کہ خبردار شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان مت کرو اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس المیتو منواتا وستراحا میت اور مردہ وہ نہیں ہوتا جس کی نبس دھم گئی ہے اور جو آرام کر رہا ہے جو اگلی دنیا میں منتقل ہو رہا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بلی المیتو میتو الاحیاء بلکہ اصلی میت وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس کے اندر شعور نہیں ہے وہ جو لاش کٹ گئی ہے جس نے سینے پہ تیروں گولیاں کھا لیے ہیں قرآن انہیں زندہ کہتا ہے اور چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن مردہ کہتا ہے اور رسول اسلام مردہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے لیس المیتو من ماتا وستراحا میت وہ نہیں ہیں جو مر گیا اور آرام سے قبر میں لیٹ گیا بلی المیتو میتو الاحیاء بلکہ میت وہ چلتی پھرتی لاش ہے جو کھا پی رہا ہے لیکن اس کے اندر شعور نہیں اس کے اندر احساس نہیں اس کے اندر وہ صفات نہیں جو ایک زندہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اور جن کی بنیاد پر اس کو زندہ کہا جا سکتا ہے شہداء کے حقوق بہت ہیں اس قوم پر جس قوم کو بچانے کے لیے شہید اپنی جان دیتا ہے ایک حق شہید کا تعظیم و تقریم شہید ہے یعنی مقام شہید کو عظیم قرار دینا ذکر و نام شہید کو زندہ رکھنا شہید کے اقدام کا دفاع کرنا شہید کی یاد کو مٹنے نہ دینا اور اندر نسلوں میں اس شہید کا تذکرہ جالی رکھنا یہ پہلا فریضہ و واجب ہے ان لوگوں پر جو وارثانی شہید کہلاتے ہیں کہ شہید کی تعظیم و تقریم کریں لیکن یہ کم از کم فریضہ ہے شہدہ کے مقابلے میں عزیزان سارا فریضہ و کل فریضہ و مکمل فریضہ اسی تقریم و تعظیم کے اندر منحصر نہیں ہو جاتا شہید کے یتیم بچوں اور شہید کے بوڑے ماں باپ ان کا خیال رکھنا ان کو سہارا دینا ان کو تسلیت کہنا ان کو تازیت کہنا ان کے غم میں شریک ہونا یہ بھی فریضہ ہے شہید کا حق ہے اس ملت پر جس کی عظمت کی خاطر شہید جان دیتا ہے لیکن یہ بھی فریضہ ادا کرنے کے بعد یہ گمان نہ کیا جائے کہ سارا فریضہ ہمارے اوپر یہی آئد ہوتا تھا و تمام ذمہ داری ہماری یہی بنتی تھی کہ ہم خاندان شہید کی امداد کر دیں یا ان کو تازیت و تسلیت کر دیں یہ ہمارے واجبات شرعی و اخلاقی واجبات میں سے ہے کہ ہم نام شہید کو زندہ رکھیں اور ہم خاندان شہید کیا احترام بحال رکھیں ان کی تعظیم کریں اور ان کو کسی مشکل میں نہ پڑھنے دیں لیکن اصل فریضہ عظیم فریضہ و اصلی فریضہ جو ملت کے اوپر وارثانی شہید کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ راہ شہید کو زندہ رکھنا ہے فکر شہید کو زندہ رکھنا ہے وہ راہ جس کے اوپر شہید جان دیتا ہے وہ راہ جس کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے میراس شہید وہ تفکر ہے وہ نظریہ ہے وہ راہ ہے جس کی حفاظت کے لیے شہید جان دیتا ہے اگر شہید کا نام زندہ بھی رہ جائے اور شہید کی راہ زندہ نہ ہو شہید کے خاندان کی تازیم بھی ہو جائے لیکن راہ شہید زندہ نہ ہو شہید مطمئن نہیں ہوتا شہید کی عرضو پوری نہیں ہوتی شہید کی میراس کا حق ادا نہیں ہوتا وہ وارثانی شہید شہید کے وار وراست کا حق ادا نہیں کرتے جب تک راہ شہید زندہ نہ ہو انقلاب اسلامی رنما ہوا جن عظیم مجاہدین نے اس کے اندر اپنی جانیں پیش کی و درجہ رفی شہادت نصیب ہوا امام راہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ملت ایران کو و بعض ماندگان کو یہ فرمایا کہ جہاں پر ہمیں انقلاب کا دفاع کرنا ہے اپنی نظام کا دفاع کرنا ہے اس کو ترقی دینا ہے وہاں پر ہمیں شہدہ کو زندہ رکھنا ہے بلکہ امام یہ فرماتے تھے کہ اگر انقلاب کو زندہ رکھنا چاہتے ہوں نظام کو زندہ رکھنا چاہتے ہوں تو شہدہ کو زندہ رکھنا ضروری ہے شہدہ خدا کے ہاتھ و زندہ ہی زندہ ہے قرآن کی گواہی ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور فرمایا کہ شہید خدا کی بارگاہ میں زندہ ہے اور جب خدا کہہ دے شہید زندہ ہے پھر شہید کو مردہ سمجنے والا در حقیقت خدا کو جھٹلا رہا ہے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن بارگاہ خدا میں شہید کی حیات شہید کے لیے عظیم ہے ہمیں شہید اپنے لیے چاہیے ہمیں شہید ملت کے لیے چاہیے ہمیں شہید دین کے لیے چاہیے ہمیں شہید نظام کے لیے چاہیے شہید کا ملت میں زندہ ہونا اور شہید کا خدا کے ہاں زندہ ہونا دو الگ زندگیاں ہیں شہید خدا کے ہاں تو ہے زندہ ہے لیکن جب تک ملت کے اندر زندہ نہ ہو ملت شہید کا حق ادا نہیں کر سکتی اللہ نے اس شہید کو اپنی بارگاہ میں زندہ رکھا اور خدا نے اس شہید کو عظیم عجر دے دیا ملت کے بعد بھی اس کو حیات عطا کی ہے لیکن ملت کو بھی امت کو بھی قوم کو بھی یہ کہا گیا کہ تم بھی شہید کو زندہ رکھو تم بھی شہید کو زندہ کرو جس طرح اللہ نے اسے زندہ رکھا اپنی بارگاہ میں تم بھی شہید کو زندہ رکھو اگر شہید زندہ ہو گیا نظام زندہ ہے انقلاب زندہ ہے اسلام زندہ ہے تشیع زندہ ہے شہداء کربلا جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا دین کی خاطر اللہ کے نام کی خاطر ان کے نام کو زندہ رکھنا ضروری ہے تمام شہداء کربلا بارگاہِ خدا میں زندہ ہیں سیدو شہداء بارگاہِ خدا میں زندہ ہیں انصار سیدو شہداء بارگاہِ خدا میں زندہ ہیں بنو حاشم و اولاد سیدو شہداء بارگاہِ خدا میں زندہ ہیں بارگاہِ خدا میں شہید کی زندگی شہید کے لیے بہت کچھ لاتی ہے لیکن امت کو کچھ بھی عطا نہیں کرتی امت کو اس وقت کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جس طرح شہید بارگاہ خدا میں زندہ ہے امت کے اندر بھی زندہ ہو جائے اس لئے ازاداری کا ہمیں حکم ملا ازاداری ان شہداء کو امت کے اندر زندہ رکھنے کا نام ہے وہ ان خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں وہ امت کے اندر بھی زندہ ہونا ضروری ہے ممکن ہے شہید کسی امت کے اندر زندہ ہو کسی دوسری امت کے اندر زندہ نہ ہو شہید جب جان دے دیتا ہے پھر اس کی حیات اپنی قوم کے اندر اپنی ملت کے اندر وہ وارثوں کے اوپر موقوف ہو جاتی ہے ممکن ہے یہ وارث شہید کو اس سے زیادہ بے دردی سے مار دیں جس بے دردی سے اس کے قاتل نے اس کو مارا ہے وہ لوگ جو فقط شہداء کے لئے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں ایک تعظیم ایک تقریم انجام دے دیتے ہیں اگر شہید کو اپنے اندر ہم زندہ نہ رکھ سکے اگر شہید ان جوانوں کے دلوں میں زندہ نہ ہوا اگر شہید اس ملت کے اندر زندہ نہ ہوا ملت نے حق ادا نہیں گیا نہ صرف حق ادا نہیں گیا بلکہ شہید کے دوبارہ قتل میں و سبارہ قتل میں و کئی بارہ قتل میں ملت شریک ہو جاتی ہے وہ ملتیں جو شہداء نہیں زندہ رکھ سکتی وہ شہداء جن کو خدا نے زندہ رکھا ہے ملتیں جو اپنے اندر انہیں زندہ نہیں رکھ سکتی شہداء کے حق میں مجرم کہلاتی ہیں شہداء کے حق میں خلابن تبارہ قتل ان ملتوں کو مجرم گمان کرتا ہے وہ شمار کرتا ہے اس لئے امام راہل نے فرمایا کہ ان شہداء کو زندہ رکھنا ملت کے اندر ملت کی حیات ہے یہ نعرہ جو ہمارے جوان لگاتے تھے وہ لگاتے ہیں بعض اوقات اب جب شہید تھے شہید صفوی تھے یہ نعرہ ہر جوان کی زبان پر تھا اور آج جب ہر زبان پر ہونا چاہیے تو کسی کسی زبان پر یہ نعرہ نظر آتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ حیات قوم کو حاصل کرنا پڑتی ہے عزیز من اور اس حیات تک پہنچنے کے لیے شہید جان دیتا ہے اور ملت شہید کو اپنے دلوں میں زندہ کرتی ہے شہید کی جو موت ہے نقوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے نقوم کی حیات ہے شہید کو ملت میں زندہ رکھنا ہے شہید کس طرح زندہ ہوتا ہے شہید ان ارکان سے زندہ ہوتا ہے جن ارکان کے ذریعے درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوتا ہے کربلا کے شہداء کا نام زندہ ہے لیکن وہ شہداء خود زندہ ہے آج یا نہیں جس ملت نے بھی شہداء کربلا کو اپنے اندر زندہ کر لیا وہ ملت سرفراز ہے وہ ملت عزیز ہے وہ ملت سربلن ہے اور جو قوم بھی اپنے اندر شہداء کربلا کو زندہ نہ کر سکی وہ ملت سرنگون و زلیل ہے شہداء کربلا کو زندہ رکھنا یہ عذا وہ عذاداری و ذکر سید شہداء وہ انصار و اولاد سید شہداء عزیز امن صرف اس لیے نہیں کہ ہم شہداء کا ذکر کریں اور سواب دارین حاصل کریں سواب دارین سے پہلے شہید ملت کو حیات دارین عطا کرتا ہے شہید کی موت ملت کی حیات ہے ملت کی زندگی ہے بہت سرے لوگ ہیں جنہوں نے شہداء کربلا کو زندہ نہیں رکھا اور زندہ نہ رکھنے کا نتیجہ دیکھ لیا زلت خاری و زبونی و رسوائی آج اپنے ملک کو دیکھیں آپ پاکستان کو نگاہ کریں پاکستانی قوم جو پرولولا وہ پر جوش ملت پوری دنیا میں جانی جاتی ہے لیکن آج پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ بنی ہوئی قوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملت کو ظلیل کیا گیا تحقیر کیا گیا اس کو حقیر بنایا گیا اس کو ظلیل بنایا گیا ساٹھ سال لگے اس کو حقیر بنانے میں ساٹھ سال لگے اس کو ظلیل کرنے میں اور اب چند سالوں سے حقیر کرنے کے بعد اس کی حکارت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کی زلت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آج آپ دیکھیں اپنا میڈیا اپنے اخبار اور ٹی وی چینل اور مختلف پاکستان کے ساتھ دنیا کھیل رہی ہے ساری دنیا کھیل رہی ہے ہر ملک کھیل رہا ہے ہر حکمران کھیل رہا ہے ہر سیاستدان کھیل رہا ہے ہر ایجنسی کھیل رہی ہے ہر وہ شخص جس کو اپنے ملک میں کوئی نہیں پہچانتا وہ بھی پاکستان کی تقدیر کے ساتھ پاکستان کی ملت کے ساتھ کھیل رہا ہے کیوں یہ کھیل شروع ہوا بہت سارے تجریہ کرتے ہیں امریکہ پاکستان کا دشمن ہے عزیزان امریکہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے کیونکہ امریکہ دشمنی کرنے کے لیے اس کا دشمن ہوگا جو امریکہ کے مد مقابل کھڑا ہوا ہوگا جو امریکہ کے آگے لیٹا ہوا ہے امریکہ اس کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا دشمنی کے لیے وہ شخص چاہیے جو سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ دشمن ہوتا ہے جو لیٹا ہوا ہوا وہ دشمن نہیں ہوتا لیکن یہ تیہ ہے کہ دشمن امریکہ آج دشمن ہے کس کا دشمن ہے وہ جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کون آج امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے دشمن ہے امریکہ لیکن اس کا جو قیام کیے ہوئے ہیں اس کی مقابلے میں آیا ہوا ہے اس کا دشمن ہے لیکن اپنے دشمن کا امریکہ کچھ نہیں بگار سکتا امریکہ کا دشمن امریکہ نے واضح اعلان کیا کہ میرا دشمن کون ہے اور دشمنی کر بھی رہا ہے تمام تر دشمنی کرنے کے باوجود دشمن اپنے دشمن کا امریکہ کچھ بگار نہیں سکا امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ملت کو یہ بتایا ہوا تھا یہ جملہ امام کا جو آپ ایران میں جائے آج بھی آپ کو ہر در و دیوار پہ لکھا ہوا نظر آئے گا امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنات امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتا امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتا کیوں نہیں بگار سکتا اس لیے کہ ہم اس کے دشمن ہیں اور وہ ہمارا دشمن ہے اور جب تک وہ ہمارا دشمن ہے جب تک ہم اس کے مقابلے میں ہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتا لیکن جس دن دشمنی کیلئے دیوار گر گئی اور دوستی کی دیوار کھڑی ہو گئی وہاں سے ہماری ذلت کے سفر شروع جائے گا اور جس دن ہم ظلیل ہوئے وہ ہمارا سب کچھ بگاڑ دے گا آج پاکستان کا سب کچھ بگاڑ دیا اس نے سب کچھ پاکستان کا اس نے تباہ کر دیا سرزمین تباہ کر دی مملکت تباہ کر دی سیاست تباہ کر دی مذہب تباہ کر دیا ملک تباہ کر دی انڈسٹی تباہ کر دی یہ پاکستان آج ایک کھندر منا دیا ہر لحاظ سے جس کے اندر دہشم گردی جس کے اندر فرقہ واریت جس کے اندر نفرت جس کے اندر فقر و فاقہ جس کے اندر ہر قسم کا درد و رنج یہ توفہ ہے جو امریکہ نے دیا لیکن دشمنی کر کے نہیں دیا دوستی کر کے دیا ہے یہ دوستی کے لبادے میں اس نے دیا ہے لیکن امریکہ کا دوست کون ہے اور امریکہ کا دشمن کون ہے یہ قانون ہے امام خویلی نے فرمایا ہر میں جو دنیا میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلے گا امریکہ کا دشمن ہے اور ہر میں جو امریکہ کے سامنے لیٹ جائے گا یہ امریکہ کا دوست ہے اور امریکہ دشمن کا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن ظلیل دیست کا سب کچھ بگار دیتا ہے آج پاکستان کا سب کچھ بگار دیا سات سال نے اس کو ظلیل کیا سات سال نے اس کو حقیر کیا اور سات سال بعد اس کی ذلت اور اس کی حکارت سے آج فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس کی جی میں آتا ہے کرتا ہے جہاں پر اس کے مرضی وہ حملہ کرتا ہے جہاں پر اس کی مرضی وہ مداقلت کرتا ہے جہاں پر اس کی مرضی وہ بیان دیتا ہے ہر طرح سے توہین و گستاقی اور پھر اس کے بعد پاکستان اور اس کے حکمران اور اس کے ذمہ داران مزید ذلت کی طرف جا رہے ہیں مزید ذلت کی طرف جا رہے ہیں اس ذلت سے نکلنے کے لیے آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عزیز امن وہ بجلی کی کمی نہیں ہے وہ گیس کی کمی نہیں ہے وہ سیاسی ناعملی نہیں ہے وہ امن اعمل نہیں ہے وہ فقر و فاقہ نہیں ہے وہ یہ مسائل نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا بہران پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی زمین پاکستان کی ملت پاکستان کا آئین سب کچھ ان کے گلے میں ذلت کا ہار ڈال دیا گیا ہے اور انہوں نے ذلت کو قبول کر لیا ہے اس ملت سے ذلت کا ہار اتروانا ہے اس ملت سے ہکارت کا ہار اتروانا ہے یہ جوتوں کا ہار جو امریکہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھوڑی تھوڑی مدد کر کے تھوڑی تھوڑی این کر کے اور خرید لیا سب کو اور خرید کر آج ہر ذلت یہاں پر انجام دے رہا ہے اپنے مہرے یہاں پر انجام دیتا ہے چنتا ہے کبھی مجرموں کو حکومت میں لا کے بٹھا دیتا ہے کبھی مجرموں کو شیعوں کا قاتل بنا دیتا ہے کبھی دہشتگردوں کو بدد کرنا شروع کرتا ہے یہ سب تظلیل ہے آپ نے سنا ابھی خبروں میں دو روز پہلے خبروں میں آیا کہ مولا عمر کا نام امریکہ نے مطلوبہ افراد کی لسٹ سے نکال دیا ہے کبھی یہ تمسکر یہ مزاق کہ کل تک ہم اس کو دہشتگردوں کا سرغنہ کہتے ہو آج اس کو کہتے ہو یہ دہشتگردوں میں شامل نہیں ہے یہ ملتوں کی توہین یہ ملتوں کی تظلیل یہ ملتوں کی تحقیر ہے زمین ملتوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ توجہ کریں اسامہ کو اس کاغذی مجاہد کو حقیقی مجاہدین سے دور کرنے کے لیے اس ڈمی کمانڈر کو بوسا بھرا ہوا آپ فصلوں میں کمیں اورانے کے لیے کرتے ہیں ایک ڈمی بناتے ہیں اس کے اندر بوسا بھرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زمان میں آپ مورا یہ مورا یہ میڈیا کا مورا فمجھو کریں میڈیا نے ہر شو میں مورا بنایا ہے سیاسی مورے جن کے آج بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں یہ سیاسی مورے ہیں ان کے اندر بوسا بھرا ہے کیونکہ یہ قوم جس طرح کم ہیں مورے سے اور جاتے ہیں متاثر ہوتے ہیں یہ قوم بھی بوسے بھرے ہیں یہ موروں سے متاثر ہوتی ہے بیٹے بیٹے ایک کو آگے کر کے اس میں ہوا بڑتے ہیں بوسا بڑتے ہیں اور میڈیا کی مدد سے اس کو مورا بنا کے دمی بنا کے اس کو ملک کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ بے شعور اور کم شعور ملک یہ ہر وہ دمی جو بناتے ہیں یہ اس کے پیچھے چال پڑتے ہیں اسامہ یہ دمی جو نے بنایا تاکہ دنیا کو حقیقی اسلامی لیڈروں سے دور کریں انقلاب اسلامی کے بات پہلی وفہ مسلمانوں کو پتا چلا کہ اسلامی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اسلامی رہبر کیا ہوتا ہے اسلامی قائد کس کو کہتے ہیں دنیا نے جب دیکھا خمینی کبیر کی شکل میں رہبر کا روح دیکھا اور دنیا کی توجہ آئی اس توجہ کو ہٹانے کیلئے انہوں نے دمی رہبر بنا کر جہانے اسلام کے سامنے پیش کیے اس کو خود بنا کر پاکستانی اہمکوں کی مدد سے یہ کام انہوں نے کیا بنا کر انہیں اور میڈیا کی مدد سے انہیں ہیرو بنایا پوری دنیا میں پہلے یہ کام کیا ایک ہی مورے سے کتنے فائدے اٹھائے ایک مورے سے کتنے فائدے اٹھائے توجہ کریں ایک مورے سے لوگوں کو خمینی جیسے رہبر سے دور کیا ایک مورے سے لوگوں کو انقلاب اسلامی سے دور کیا ایک مورے کی مدد سے پاکستان اور افغانستان میں تباہی مچائی اسی مورے کی مدد سے مسلمانوں کا خون بہایا اسی مورے کی مدد سے فرقہ واریت پھیلائی اسی مورے کی مدد سے دہشتگردین عام کی اسی مورے کا تعاقب کرتے ہوئے جو خود اس کو اسلحہ دیا خود اس کو دہشتغردی کا ٹارگٹ دیا جب اس نے دہشتغردی شروع کی اب اس کو پکڑنے کے لیے مورے کو پکڑنے کے لیے اسلامی سرزمینوں پر آ کر بنباری کی اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کیا اور اسلامی سرزمینوں کو آ کر ویران کیا اور پھر اسی مورے کی مدد سے پاکستان اور فوج پاکستان کو زلیل بھی کیا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے اے ہماری درس سے گا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا محمد آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دمی جو میڈیا کی مدد سے جو ایجنسیوں نے بنائی میڈیا کی مدد سے اس کو لے کر آئے پاکستان یہ ان کے اپنے سال ہا سال ان کے اپنے دفتروں میں امبیسیوں میں تھا اسی امبیسی میں اس کو بچاتے رہے علاج کرتے رہے آخر مر گیا تب ہی بہت مر گیا بیمار تھا مر گیا مرنے کے بعد اس کا مردار اٹھا کر لائے پاکستانی فوج کے اکیڈمی کے چند میٹر جدا وہاں پر لاکر پھر ان کے دمی کمانڈوں میں اپریشن کیا توجہ فرمائیں اتنی نائل فوج ہے یہ امریکن فوج کہ ایک مردہ اٹھا کر لائے باہر سے اور اس کو ایبٹ آباد میں پہنچایا اس گھر میں مردہ اتارنے کے لیے الیکپٹر نہیں اتار سکے وہاں پر گر کے ختم ہو گیا ان کا الیکپٹر جہاں پر کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا کوئی مضاہمت بھی نہیں تھی کسی نے اٹیک بھی نہیں کیا کسی نے غلیل کا پتھر بھی نہیں مارا کسی نے غلیل کا پتھر نہیں مارا سب کو معلوم تھا جانتے تھے سب کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد وجود کسی نے کوئی عرد عمل نہیں کیا اور ڈرائیور کی بے کابو ہونے سے الیکپٹر گر گیا اتنی نائل فوج اتنی نکمی فوج یہ آئی اور آپریشن کر کے چلی گئی اس مورے کو آ کر استعمال کر کے پاکستان کی تظلیل کر کے چلی گئی یہ تاثر چھوڑ کر کہ پاکستانیوں کو معلوم تھا کہ ان کی فوج کے اکیڈمی میں یہ تھا یا نہیں تھا معلوم اگر معلوم تھا تو بھی زلط اگر معلوم نہیں تھا تو بھی زلط اگر معلوم تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پاکستانیوں نے اس کو رکھا ہوا تھا اگر معلوم نہیں تھا تو یہ کیسی آرمی ہے کیسی فوج ہے جس کو معلوم نہیں کہ اس کے سینٹر کے اندر یہ مورا بیٹھا ہوا ہے یہ زلط اور ابھی یہ جو نیا سکینڈل ہے میمو خوبیہ بھی اسی طرح سے ایک زلط آمیز زلیل کرنے کے لیے وہ زلط سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک سکینڈل بنایا اقیقتل بنایا یہ نہ کہے کہ جھوٹ سے بنایا بنایا لیکن ایک حکیر کو حقارت یافتہ قوم اور زلط یافتہ قوم کی زلط سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ یہ گوہوں کے اندر بھی ہوتا ہے میں گوہوں کی مثال دوں تھا کہ آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گوہوں میں بڑا چودری یا بڑا کوئی جو بھی ہو گوہوں کا مالک یا گوہوں کا وڈیرہ یا پھنے خان کچھ لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں کچھ کو اپنے دشمن سمجھتا ہے اور کچھ لوگ گوہوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ وڈیرہ جوتے مارتا ہے یہ جن کو جوتے زیادہ مارے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اس کے دشمن ہیں جوتے مارتا ہے زلیلوں کو تاکہ دشمنوں کو دھرائے کیونکہ دشمن کو کبھی جوتا نہیں مار سکتا آپ جن جن عبادیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا موجود کوئی نہ کوئی ہوگا وہاں پر ایسا موجود اور اس کے دشمن بھی ضرور موجود ہوں گے ممکن ہے آپ ہی اس کے دشمن ہو آپ میں سے ہی کچھ ان کے دشمن ہو لیکن کبھی آپ کو جوتا دکھا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک جوتا اٹھایا یہ دس جوتے مارے گا لیکن کرتا کیا ہے دشمن کو درانے کے لیے دشمن کو جوتا مارنے سے آجیز ہے اپنے ہی کسی نوکر کو جو زلیل ہو جو حکیر ہو جس کو اس نے خود ذلت ذلت میں ڈال دیا ہو اسی کو روز لوگوں کے سامنے بازار میں آ کر جوتوں سے مارتا ہے اس کو مارتا ہے تاکہ دشمن کو پیغام دے کہ میں جوتے بھی مار سکتا ہوں لیکن دشمن سمجھ جاتا ہے کہ اگر تیرے اندر کوئی جرت ہوتی تو تُو زلیل کو جوتے نہ مارتا تُو کسی عزیز کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا یہ پیغام ہے یہ ان بڑوں کا پیغام ہے امریکہ آج پاکستان کو جوتے مار رہا ہے زلیل کیا اپنے اس غلام کو جوتے مار رہا ہے جوتے مار کر پیغام دے رہا ہے میں آپ کی خدمت میں حوالے کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں جب سردام کو پکڑا امریکہ نے جب وہ تصویریں تو دیکھی ہوئی ہیں ایک کا تصویر اس کی انہوں نے نکالی داری اور بوت بنا ہوا تھا سردام جب غار سے بل سے نکالا اس کو یہ تصویر انہوں نے اور سردام کے بیٹوں کو گولیاں ماری سردام کے گھار کو انہوں نے اس کے بچوں کو اور دوسروں کو پکڑا یہ پکڑ کا توجہ فرمائیں یہ جوتے مارے سردام کو سردام بھی ایک جمی جرنل بنایا انہوں نے جہان اسلام کے لیے اور دنیا عرب کے لیے اور اس جمی کو اتنا بڑھایا پہلے انقلاب اسلامی پر حملہ کروایا کہ اس کو ہیرو بنایا جائے تمام دنیا نے مل کر مدد کی اور بغیر اسلحے کے خمینی کے پیروکاروں اور جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا اور بسیج امام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ اس بسیج اور بسیجی جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ ڈمی انہوں نے عبارہ دنیا کے اوپر اور آخر کار ان کے قابو سے باہر ہوا یا ڈراما رچایا اور آ کر اس کو بھوت بنا کر بل سے باہر کھینچا تصویریں بنائیں یہ تصویریں صدام کی اس کو پکڑنے کی اور صدام کو پکڑ کر اس کے بیٹوں کے مارنے کی تصاویر یہ لے کر گئے کرنل کذافی کے پاس یہ پاکستانیوں کا ہیرو پاکستانیوں ایک اور ڈمی ایک اور مورا جو پاکستانیوں کا بڑا ہیرو ہے جس کے نام پر پاکستان نے اپنے روڈ کے نام رکھے ہوئے ہیں پاکستانی بچوں نے نام رکھے ہوئے ہیں پاکستانی گراؤنڈ کے نام بن رکھے ہوئے ہیں میں ہمیشہ یہ آرز کرتا ہوں یہ نام یہ نام کسی جگہ کا نام کسی شہنشاہ کسی فاسد شاہ کے نام پر ہے کسی مسجد کا نام کسی فاسد شہنشاہ کے نام پر ہے کسی سٹیڈیون کا نام کسی فاسد و ظالم حکمران کے نام پر ہے یہ سب پاکستان یہ نام ملت پاکستان کے لئے ننگ و آرہ ہیں یہ ننگ و آرہ ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہماری نشاندہی کر رہے ہیں یہ کونسی کمزوری ہے میں ہمیشہ عرص کرتا ہوں کہ ان حکمرانوں اور سیاستدانوں نے اور ان میڈیا مالکوں نے فضلہ خاری کیا فضلہ کھاتے ہیں یہ جس رباز کیڑے مکورے جانوروں کا فضلہ کھاتے ہیں بحث کا فضلہ کیڑے کھا جاتے ہیں ہشرے کھا جاتے ہیں پاکستانی سیاستدان یہ فضلہ خار یہ عرب ملکوں کا فضلہ کھاتے ہیں یہ مغربت مغرم کا فضلہ کھاتے ہیں یہ امریکہ کا فضلہ گوبر کھاتے ہیں اور گوبر کھا کر ان کے نام پر روڈوں کے نام رکھ دیتے ہیں ان کے نام پر اگر تم نے نام رکھنا ہی ہے تو ہم بتاتے ہیں تمہیں اپنی قوم کے عزیز ترین افراد کے نام پر اپنے ممالک کے روڑ کے نام رکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تمام نام ان مساجد سے حض کر کے ان شہروں سے حض کر کے اور ان سٹیڈیم سے حض کر کے سب سے علی ترین نام علی ناصر صفوگی کا ہے اسی کے نام پر تمام مراکز کے نام رکھے جائیں عزیز ترین انسان روئے پاکستان کے اندر موجود ہیں زیادہ ہے ناصر زیادہ ہے ناصر زیادہ ہے افقار ناصر زیادہ ہے گردار ناصر زیادہ ہے ہم سب کی شکل میں زیادہ ہے زیادہ ہے ناصر زیادہ ہے محمد والے محمد命ی اکمی پر محمد اللہ محبود شہادت 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 اماری یہ جوانیہ حسین کی قربانیہ یہ درز کر ملا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے یہ سب فضلہ خاری کی علامتیں ہیں ساری دنیا خوش ہوئی کر زافی کے جانے پر پاکستانیوں کو افسوس ہوا ابھی تک کالم لیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہمدرد اور پاکستان کا خیرخواہ حکمران چلا گیا یہ ان کی فضلہ خاری کی وجہ سے ہے صدام کو پکڑا صدام کی حکارت صدام کو جو جوتے مارے صدام کی تظلیل و تحقیر کی کیسٹ بنا کر کذافی کو دکھائی کذافی کے بیٹوں کو کذافی کی بیویوں کو کذافی کی بیٹیوں کو اس کی فیملی کو بٹھا کر یہ ویڈیو انہوں نے دکھایا اور یہ کہا کہ تم جو ایٹمی پلان بنا رہے ہو یا تم جو بعض اگر حرکتیں کرتے ہو ہم تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جو ہم نے صدام کا کیا ہے اسی دن صدام قذافی نے بیٹھ کر سب کچھ اپنا امریکہ کے سپورٹ کر دیا سب امریکہ کے حوالے کر دیا اور اپنی ایٹمی لیبرٹی فرنیچر سمیت اٹھا کے امریکہ کے سپورٹ کر دی اور جازوں پر لاب کے لے گئے امریکہ کرسیوں اور ٹیبل تک وہاں سے اٹھا کر لے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈمی ڈر گیا ہے ایک مورا گر گیا ہے توجہ فرمائیں یہی کیسٹ لے کر یہ تیران آئے برطانیہ صدام کی کیسٹ برطانیہ جرمنی اور فرانس کے وزیر خارجہ تینوں پہلی دفعہ انقلاب کے بعد آئے انقلاب کے بعد پہلی دفعہ یہ آئے آ کر انہوں نے یہ کیسٹ تیران میں کہا کہ ہم آپ کو فلم دکھانا چاہتے ہیں مووی دکھانا چاہتے ہیں اور مووی دکھائی کیا تھا صدام کو بل سے نکار رہے ہیں اور صدام کے بیٹوں کو مار رہے ہیں اور ان کی لاشیں آگے پیچھے کھینچ رہے ہیں اور آ کر تیران کو یہ پیغام دیا کہ آپ بھی امریکہ کی مخالفت چھوڑ دیں کیونکہ جو امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے یہ کیسٹ دکھا کر اب یہ اٹھ کے جا رہے تھے میٹنگ ختم کر کے انہوں نے پکڑ دیا کہا کہ تم نے اپنی کیسٹ دکھائی اب ہماری کیسٹ بھی دیکھ کے جانا تو ہماری مووی دیکھ کے جانا وہ کونزی مووی تھی وہی انقلاب کے بعد جوانان انقلابی نے پیروان خمینی نے جب اسی فساد کے سینٹر امریکی امبیسی پہ قبضہ کیا اور وہ بیٹن جاسوسوں کو زلط اور حکارت کے ساتھ بان کر آت بان کر پٹیاں بان کر جن میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ جاسوس ہیں ہماری تباہی کا باعث ہے وہ کیسٹ نکال کر دکھائیں کہ وہ تمہارے زلیل غلام تھے جن کو تم نے جوتے مارے ہم تمہارے مقابلے میں کرے ہیں ہمارے پاس مکتب کربلا موجود ہے تم اس سے پہلے کہ صدام کو جوتے مارنے کی کیسٹ دکھاؤ جو پہلے امریکہ ہم سے جوتے کھا چکا ہے پہلے وہ دیکھ لو تو جو کربلا کی راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے جو کربلا کی راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے عزیز امہم پاکستان جیسے ملک امریکہ کو چاہیے تاکہ ان کو زلیل کرے ان زلیلوں کو دنیا کے سامنے جوتے مارے اور پھر ان کو بتائے دنیا کے سامنے کہ ہم یہ حشر کریں ہیں تمہارا پاکستان کا دشمن نہیں ہے اس نے زلیل کیا ہے اب زلیلانہ برتو کر رہا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا بہران ہے اس بہران سے نکالنے کے لیے اس بہران سے باہر آنے کے لیے حکمرانوں کی طرف مت دیکھو ان کے سیاسی مونے مت دیکھو یہ بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو مت دیکھو ان بڑے جلسوں کی کہانی آپ کو معلوم ہونی چاہیے عزیز من خوشیار رہنا چاہیے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس موضوع پر کہ یہ بڑے بڑے جلسوں کی پیچھے کہانی کیا ہے وہ بڑے جلسے جو دفاع وطن کی نام سے ہو رہے ہیں اور وہ بڑے جلسے جو سیاست کے نام پر ہو رہے ہیں اور وہ بڑے جلسے جو ہر شاعر کے اندر مناقض ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیا گیم ہو رہے ہیں یہ کیا کھیل ہو رہا ہے ایک ہی طبقہ کبھی اس پارٹی کے جھنڈے اٹھائی ہوئے منارے پاکستان میں جاتا ہے سیاسی مورا بنانے کے لیے اور یہی گروہ جھنڈے چینج کر کے دوسرے جھنڈے اٹھا کے لے جاتا ہے کبھی دفاع وطن کے لیے کبھی یہی مورا کبھی یہی گروہ جھنڈے اٹھا کے کسی دوسرے کے جلسے میں چلا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پاکستان کو ایک دفعہ پھر انہی حالات میں لے آئیں جو آج سے بیس پی پچیس سال پہلے زیادہ حق کے زمانے میں موجود تھے ان کو طبیل نہ سمجھے یہ نیچرل نہیں ہے سب کچھ یہ سب کچھ مصنوع ہے یہ بنایا جا رہا ہے آپ کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے آپ توجہ کریں وہی نام نحاق مجاہدین جو بعد میں دہشتگرد بنائے گئے اور دہشتگردوں کے تاقعوں کے لیے وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آئے اور جس دہشتگردی کا نشانہ ہمارے عزیز ترین جوان بنے اور جن میں ایک عزیز ہمارے علی ناصر صفوی ہیں وہی گروہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے وہی گروہ مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا دفاع وطن کے نام پر وہی گروہ دوبارہ آیا فرقہ وارانہ کاروائیوں میں ملوث ملک و فرقہ واریت میں ڈالنے والے گروہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ دوبارہ آئے آ کر جھنڈے لے رہے پھر انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ میں لائے فرقہ وارانہ قراردادیں پاس کی اور دفاع ملت اس کا نام رکھا دفاع وطن اس کا نام رکھا یہی مجاہدین جو پہلے انہوں نے آج سے بیس تیس سال پہلے بنایتے پچیس سال پہلے ان مجاہدین کو ٹرین کر کے انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم نے ملک کے اندر جہاد کرنا ہے یہ ملک کے باہر جہاد کرنا ہے ملک کے اندر جہاد کرنے کا معنی کیا تھا یعنی تم نے شیعہ مارنے ہیں یا دوسرے مارنے ہیں یہ انتخاب کرتا تھا اگر یہ کہتا ہے میں نے ملک کے اندر جہاد کرنا ہے اس کا مطلب یعنی اس کو قتل عام شیعہ کے قتل عام کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا داخلی جہاد یعنی شیعہ کشی داخلی جہاد یعنی مسلمان کشی داخلی جہاد یعنی ملک کے اندر دہشت گردی داخلی جہاد یعنی ملک کے اندر فتنہ فساد وہی مجاہد طبقہ دوبارہ پھر سامنے آیا آپ نے دیکھا وہی سارے سامنے آئے وہی سابقہ ایجنسیوں کے سربراہ جن سے ٹی وی پر پوچھا گیا ٹی وی پر پوچھا گیا آندر ریکارڈ باتیں ہیں یہ اسی انٹیلیجنس کے سربراہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آج آپ دہشتگردی کے خلاف اتنی بیان دیتے ہو دہشتگرد تنظیمیں تو تم نے خود بنائی ہے کیا نام لے کر پوچھا یہ معروف انکر کیا ہے ٹی وی انکر ڈاکٹر شاہد مسود ڈاکٹر شاہد نے یہ سوال کیا دو سابقہ سربراہ سے دو سابقہ انٹیلیجنس سربراہ سے سوال کیا اپنے لائف پروگرام میں سوال کیا کہ یہ دہشتگرد یہ فرقہ واریت میں منوث گروہ یہ تو تم نے خود بنائی تھے ان دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ وقت کی ضرورت تھی وہ وقت کی دیکھاؤ گا آپ نے وہ انٹریو موجود ہے ابھی ریکارڈنگ موجود ہے اس کی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ وقت کی ضرورت تھی عزیزان وقت جب ضرورت پڑے یہ ایسے کام کر دیتے ہیں آج پھر ان کو وقت کی ضرورت پڑے پڑ گئی ہے دوبارہ اس گروہ کو زندہ کر کے تحقیر اور زلط میں ڈال کر اب پھر نئی گیم شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ملت جہاں پہنچا دی گئی ہے یہ ملت جہاں پہنچا دیا گیا ہے وہ پستی کی بہت اٹھا گرائیوں میں پہنچا دیا گیا ہے یہاں سے اس کو نکالنا ہے پاکستانی قوم کے سب سے بہت بہران زلط ہے اس زلط سے باہرانا ہے یہ زلط اور حکارت کا توق گلے سے اتارنا ہے اور یہ توق وہ نہیں اتار سکتے جنہوں نے زلیل کیا ہے ایک دفعہ منار پاکستان میں کھڑے ہو کر کبھی سیاسی گھنی آگے لیا تھے کبھی جہادی گھنی آگے لیا تھے کبھی کون سے مورا آگے لیا تھے اور یہ مورا پاکستان کو بچانے کے دعوے کرتا ہے اگر تم پاکستان بچا سکتے تو ان ساٹھ سالوں میں اتنا زلیل ہی نہ کرتے اس کو اتنا حقیل نہ کرتے اس پاکستان کو پاکستان زلیلوں سے عزت نہیں حاصل کر سکتا عزیزان کربلا میدانی عزت ہے حسین امام عزت ہے وہ شہدائی کربلا شہدائی عزت ہیں اور راہیان کربلا راہیان راہ عزت ہیں پاکستانی قوم حکارت سے نکلے گی زلت سے نکلے گی لیکن اس کو نکالنے والے کون ہوں گے نکالنے والی صاحب عزت وہ صاحب عظمت ملت ہوگی صاحب عزت ملت وہ ہوتی ہے جو اپنے عزیزوں کو اپنے اندر زندہ کر لے جو ان کو اپنے اندر زندہ کر لے اس لئے شہدائی کی میراس زندہ کرنا ضروری ہے راہ شہید زندہ کرنا ضروری ہے شہدائی عزت کی علامتیں ہیں عزت کی علم ہیں شہدائی عزت کی علم ہیں آپ ان شہدائی کو ایک مرہوم نہ سمجھو ان کے ساتھ ایک مرہوم والا اور ایک میت والا برتو مت کرو صرف ایک سالانہ مجلس کر کے فاتحہ کر لینا ایک میت والا بڑھتا ہو ہے شہید وہ ہے جس کے ساتھ ہمیں صبح و شام بسر کرنے ہیں شہید وہ ہے جس کے ساتھ ہمیں چوبیس گھنٹے بسر کرنے ہیں شہید وہ ہے جس کے ساتھ ہمیں دن رات گزارنے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اولادوں کو پربرش کرنی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اپنا نظام بنانا ہے شہید ہماشا ہمارے درمیان موجود ہونا چاہئے عزیز امار اگر یہ عزت کے علم زندہ ہوئے تو عزت بھی لوڈ کر آ جائے گی یہ ایک شاعر کا خوبصورت شعر ہے اگرچہ وہ اس نے شہدہ اسلام کے لیے شاید نہیں لکھا لیکن بہت اچھا خوبصورت شعر اس شاعر نہیں لکھا مکتبی شعر لکھا اس شاعر نہیں کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی فوج حق کو کچل نہیں سکتی توجہ فرمائے مکتبی کلام اور غیر مکتبی کلام مکتبی اسلام اور غیر مکتبی اسلام مکتبی تشیعو غیر مکتبی تشیعو غیر مکتبی یعنی رسوماتی رسوماتی اسلام جس کے اندر رسومات انجام دے دے رسم نماز رسم روزہ رسم حج رسم عزا رسم عبادت جس کے اندر رسومات ہی رسومات ہوں سیدو شہدہ جب رسوماتی حج میں پہنچتے ہیں جب دیکھتے ہیں یہ رسوماتی حج کرنا چاہتے ہیں سیدو شہدہ نے احرام کھول دیا اور کھول کر کیا کہا کہ میں حج کو رسوماتی سے مکتبی بناؤں گا اب کربلا کے بعد حج مکتبی کرنا ہونا تمہیں مکتبی حج کرنا ہے عزیز امان مکتبی اسلام اور ہے رسوماتی اسلام اور ہے مکتبی تشیع اور ہے رسوماتی تشیع اور ہے مکتبی ازاداری اور ہے اور رسوماتی ازاداری اور ہے مکتبی عبادتیں الگ ہیں رسوماتی عبادتیں الگ ہیں مکتبی شہید الگ ہیں رسوماتی شہید الگ ہیں جب مکتبی شہید کا نام آ جائے تو پھر اس شائع نے اس مکتبی مطلب کو بیان کیا ہے کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی فوج کا چاہے کسی یزید کی ہو فوج حق کو کچل نہیں سکتی فوج چاہے کسی یزید کی ہو لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر لاش چاہے کسی شہید کی ہو لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر لاش چاہے کسی شہید کی ہو عزیزان ہمیں مقبروں سے شہیدوں کو نکالنا ہے ان شہیدوں کو علم بنانا ہے اور یہ علم ان جوانوں کے ہاتھوں میں لینا ہے اور یہ علم شہدہ و شہادت کے علم جب ان جوانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے اس وقت خدا اس قوم کو عزت عطا کرے گا اس وقت خدا اس قوم کے نصیب میں عزت کرے گا اس وقت خدا اس قوم کو عزت کے عالی ترین مقام پہ لے جائے گا چونکہ دنیا میں جس نے بھی عزت پائی ہے جب اس کے ہاتھ میں عزت کے علم آئے ہیں جب اس میں عزت کے علم آئے ہیں شہید در حقیقت شہید ہو کر اپنے بعد میں رہنے والوں کو پیغام دیتا ہے قرآن مجید کی آیت یہی ہے مجھے یاد ہے میں پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں یہ آیت اور اس کا حوالہ ذکر کر دیا تھا لیکن توجہ فرمائے عزیز کہ شہید پیغام کس طرح دیتا ہے کس طرح شہید پیغام دیتا ہے شہید کی پریشانی کیا ہے شہید ہرگز اپنی بخشش کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا شہید اپنی بیوہ کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا شہید اپنی بچوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا شہید اپنے ماباد کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا شہید اگر بارگاہ خدا میں پریشان ہوتا ہے تو فقط اپنی راہ کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اے پروردگار جس راہ میں چلا میرا یہ انجام ہوا میں شہید ہوا بے دردی کے ساتھ ظلم کے ساتھ ستم کے ساتھ ظلم کے ساتھ میں شہید ہوا کہ ہی میری لاش دیکھ کر میرے جسم میں گولیاں دیکھ کر میرے جسم کی ٹکڑے دیکھ کر میرے پائیمال جسم دیکھ کر میرے یتیم بچے دیکھ کر میری بیوہ زوجہ دیکھ کر میرے برے مانباب کو مشکلوں میں دیکھ کر کہ ہی میرے ساتھی اس راہ کو چھوڑ تو نہیں ہے کہ ہی چھوڑ تو نہیں ہے یہ شہید کی پریشانی ہے شہید اس راہ کے بارے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو راہ خدا میں جان دے دی جنہوں نے انہیں مردہ گنام مت کرو وہ خدا کے ہاں زندہ و رزق پا رہے ہیں وہ خوشحال ہے خدا کی بارگاہ میں جو کچھ خدا انہیں فضل و لطف و قرم انہیں علایت کیا ہے ان نعمتوں پر خوشحال ہیں لیکن ساتھی شہید پریشان بھی ہے اور جب شہید پریشان ہوتا ہے تو خدا شہید کو بشارت دیتا ہے وَيَسْتَبِشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمِيَ الْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَلْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے شہید تو پریشان ہو رہا ہے کہ تیری لاش دیکھ کر وہ گبرانے گئے ہو اللہ بشارت دیتا ہے شہید کو ان کے بارے میں جو شہید کے بعد زندہ بچ گئے لیکن ابھی کافلہ شہداء سے منحق نہیں ہوئے ان کے بارے میں خدا پیغام دیتا ہے اے شہید تجھے گرتا دیکھ کر تیری لاش دیکھ کر نہ صرف گبرائے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عظم اور زیادہ مصمم کر لیے ہیں انہوں نے اپنے ارادے اور زیادہ پختہ کر لیے ہیں انہوں نے اپنی کمر باندھ لی ہے اور وہ تیری راہ میں پہلے سے زیادہ پورے ارادہ اور پورے امید ہو کر نکل کرے ہوئے ہیں شہید جو در سے انقلاب ہے عزیزان میں نے آنس کیا کہ شہداء کا بہت حق ہے ہماری گردن کی اوپر بہت حق ہے ہماری گردن کی اوپر سب سے بڑا حق ان کی راہ کو زندہ رکھنا ہے شہید پریشان بھی اپنی راہ کے بارے میں ہے اس راہ کا راہ ہی ڈر تو نہیں گیا آج جب ہم باتیں سنتے ہیں باز شہداء کے ساتھیوں سے یا شہداء کے جاننے والوں سے جی اس راہ میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس راہ میں انسان اندر ہو جاتا ہے کوئی پوچھنے نہیں آتا اس راہ میں شہید ہو جاتا ہے کوئی بات کرنے نہیں آتا یہی وہ چیزیں جو شہید کو دراتی ہیں کہ کہیں میرا انجام دیکھ کر یہ ڈر تو نہیں ہے کہ یہ اپنی ملازمتیں بچانے کے چکر میں تو نہیں ہو گئے کہ یہ اپنی زندگییں سوارنے کے فکر میں تو نہیں پڑ گئے لیکن خدا بشارت دیتا ہے کہ تیری راہ پر چلنے والے موجود ہیں شہید گر کر اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے توجہ فرمائیں میں ایک اور مجالس میں بھی بلکہ کی مجالس میں اس چیز کا تذکرہ کیا آپ کے خدمت میں ایک کہانی عام سے ایک کہانی ہے فرضی کہانی لیکن اس کے اندر بڑا گہرا مفہوم اور مطلب پایا جاتا ہے وہ چین کے توتے کی کہانی کہ ہندوستان کا تاجر چین جا رہا تھا تجارت کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا اپنے بیٹے بیٹیوں سے پوچھا کہ چین سے تمہارے لیے کیا توفہ لاؤں ہر ایک نے ایک ڈیمانڈ کی میرے لیے یہ لانا میرے لیے یہ لانا اس تاجر نے توتہ پالا ہوا تھا وہ توتہ بولتا تھا اس نے توتے سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں اس نے کہا میرے لیے کچھ نہیں لانا صرف جب چین پہنچو اور وہاں اگر توتے دیکھو تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اسیر میں پنجرے کے اندر اسیر تمہارا ایک ساتھی تمہیں سلام کہتا ہے یہ پیغام تھا اسیر میں قیدی نے اپنا پیغام بے جا آزاد توتوں کو آزاد پرندوں کو اس تاجر نے جا کر اس کو سلام پہنچایا اپنا پیغام پہنچایا یہ پیغام سن کر اسی دراکھ پہ بیٹھے ہوئے ایک توتے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ یہ میں نے کہا سلام پہنچایا جس سے ایک توتہ مر گیا باہر کے وہ واپس آیا اور آ کر سب کو توفے دیئے توتے نے پوچھا کہ میں نے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا اس نے کہا میں نے پہنچایا لیکن بڑا افسوسناک واقعہ اور علماء ہوا تیرا سلام سنتے ہی ایک توتہ گرا درق سے اور نیچے گر کے مر گیا جب اس کی موت کی خبر سنی تو یہ جو ایڈ تھا اسیر تھا یہ بھی پنجروں میں گرا اور مر گیا تاجر کو اور زیادہ افسوس ہوا کہ یہ پیغام کیسا پیغام میں نے پہنچایا اس کا پیغام اس کو پہنچایا وہ مر گیا اس کی موت کا پیغام اس کو پہنچایا تو یہ مر گیا پھر اس نے کہا کہ اب جب کہ توتہ مر گیا اس نے پنجرے کے دروازہ کھولو اور اس کو باہر پھینک دیا جب توتہ باہر گیا اس نے پھینکا تو وہ اڑ کر درق پہ جا بیکھا تاجر کہنے لگے یہ کیا ماجرہ ہے کہا یہ ماجرہ اس پیغام کا ہے کہ میں نے جو سلام بے جا تھا وہ سواب کا سلام نہیں تھا بلکہ میں نے یہ پیغام بے جا تھا کہ آزاد پرندوں قیدی پرندے کو آزادی کا راستہ بتاؤں جب ہم سلام پڑھتے ہیں شہدہ پر سلام پر حسین جب دیتے ہیں جب سلام پڑھتے ہیں آلِ حسین پر شہدہِ کربلا پر یہ سلام سواب کا رسوماتی سلام ہو تو فقط سواب ہوتا ہے حسین پر سلام پڑھنے سے لیکن یہ سلام جب کربلا کے شہدہ کو ایک عصیر ملت پیش کرتی ہے تو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے اے حسین بتا کہ تُو نے کس طرح عزت پائی تھا کہ ہم بھی اسی طرح سے مقام عزت پر پہنچ جائیں اس سلام کے اندر قیدیوں کا سلام جب شہدہ کو جاتا ہے تو شہید بھی پیغام دیتا ہے اپنا شہید کیسے پیغام دیتا ہے حسین کہتے ہیں تُو کربلا آ جا تُو کربلا آ کے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں اس لیے کہا گیا کہ ذکرِ شہدہِ کربلا زندہ رکھو نہ سوابِ دارین اور حسولِ سواب کے لیے بلکہ شہدہ کا ذکر اس لیے زندہ رکھو تاکہ تمہیں زندگی میں جائے شہدہ اپنا پیغام دیتے ہیں کس طرح پیغام دیتے ہیں حسین کہتے ہیں دیکھ عزت تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے کہ ہمارا ذکر کرو حسین علیہ السلام کا فرمانہ ہے شیعتی ماہین شربتو ماہ آزمین فس کرونی جب تھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرو جب کوئی لاش دیکھو تو مجھے یاد کرو جب کوئی جنازہ دیکھو میرے بیٹوں کو یاد کرو جب کسی جوان کی لاش دیکھو تو مجھے یاد کرو کیوں مجھے یاد کرو اس لیے کہ ان جوانوں کے گرنے میں پیغام ہے تمہارے لیے یہ کس لیے گرے تمہیں قید سے آزاد کرانے کے لیے گرے لیکن ہم رسوماتی آزادی رسوماتی آزاداری کر کے اکبر کے گرنے کی قصہ سن کر پھر بھی ظلیل ہی رہتے ہیں ہم آسگر کی زماں ہونے کا واقعہ سن کر پھر بھی حکیر ہی رہتے ہیں ہم مسلمان sawہ کی شہادت سن کر پھر بھی رسموں میں لگے ہوئے ہیں ہم حبیب اندین مظاہر کا قصہ سن کر پھر بھی رسموں میں لگے ہوئے ہیں ہم سید سادیدین کے وہ مسائد برگاش کرنی کی استقامت سن کر پھر بھی رسموں میں لگے ہوتے ہیں ہم زینبی علیہ کے ختمے سن کر اور روکر پھر ان کے چلے جاتے ہیں اور زلد تو احسانت کو گلے لگایا ہوتا ہے عزیزمان کربلاہ میں اولاد حسین گر کے اور حسین شہیدوں کے تجھے پیغام دے رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے کہ عزت کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے لبیق یا حسین لبیق ندائے استغاسہ حسین کا جواب ہے لبیق حسین کی مانگی ہے میں امیشہ آمس کیا ہے کہ کربلاہ میں حسین کو دو پیاسیں تھی ایک پانی کی پیاس اور ایک نسرت اور لبیق کی پیاس پانی کی پیاسیں پانی نہیں مانگا لیکن لبیق کے پیاسیں لبیق مانگی ہے جب بلکل تنہا ہو گئے سیدو شہدہ اس وقت حل من ناصر کہا حل من ناصر کا جواب کیا بنتا ہے یہی لبیق یا حسین بنتا ہے اس وقت فقط ایک بیمار نکلا خیام حسینی سے لبیق کہتے ہوئے لیکن حسین نے بی بی کو کہا بی بی اس کو خیمے میں واپس لے گو حجت خدا کو زندہ رہنا ضروری ہے لیکن حسین نے کیوں لبیق ناصر کہا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں میری حل من کا جواب لبیق سے دیا جائے گا عزیز من لبیق حسین کو کہنا ہے خطیب و ذاکر کو نہیں کہنا یہ نہیں ہے عدب لبیق کہنے کا لبیق کہنے کا عدب یہ ہے کہ آپ آپ دونوں ہاتھ بلند کرو دونوں ہاتھوں کی مٹھنا مناؤ اور جب لبیق کہنا ہے تو صرف زبان سے نہیں کہنا کیوں کہ حسین نے صرف زبان سے آپ کو حل من نہیں کہا بلکہ حسین نے اپنی روح سے آپ کو حل من کہا اپنے لہو سے آپ کو حل من کہا اپنے پورے وجود سے آپ کو حل من کہا اپنے ایمان سے آپ کو حل من کہا تو جس طرح سے حسین نے حل من کہا اس طرح کا جوان حسین کو ملنا چاہئے دونوں ہاتھ بزامے بلند کر کے پیر و جوان سب کے ساتھ پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ سب مل کر کہو لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین یہ شہداء یہ شہداء یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں شہید کو اپنی بلک میں زندہ رکھنا ہے جو اللہ کے ہاں زندہ ہے وہ ہمارے درمیان بھی زندہ ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کے اثار ملک کے اندر نمودار ہونے چاہیے شہید کو زندہ کروے شہید پیغام دیتا ہے شہید کی جو ناش کرتی ہے وہ اسیروں کو پیغام دے رہا ہے اے اسیروں اے قیدیوں اے وہ لوگوں جن کو زلیل کر دیا گیا اے وہ لوگوں جن کو حکیر بنا دیا گیا اے وہ لوگوں جن کی حکارت سے آج کھیلا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جن کی زلت سے کھیلا جا رہا ہے زلت سے نکلنے کا طریقہ شہید بتاتا ہے یہ تمہارے لیے اعزادی کا راستہ ہے عزیز مند مکتب شہادت اس لیے امام خمینی فرمایا تھا کہ مکتب شہادت کو زندہ کرو شہید کو زندہ کرو تاکہ دین تمہارے زندہ ہو جائے اور تم زندہ ہو جائے یہاں مجھے وہ اقبال کا خوبصورت پیغام یاد آتا ہے خوبصورت ترجمانی شہید کی اقبال خدا رحمت کرے مکتبی شاعر مکتبی مفقر جس نے مکتب اسلام پیش کیا اقبال نے کبھی رسم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہمیشہ مکتب کے بارے میں باقا کہا کہ مکتب دلہ دیکھ کے کیا پیغام دیتا ہے شہید کیا پیغام دیتا ہے شہید جب بارگاہ خدا میں جا کر حاضر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپنا مقام دیکھتا ہے اس کے بعد اپنے پیروکاروں کو جواب دیتا ہے آج شہید صفوی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اقبال کی زبانی یہ پیغام دے رہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے یہاں میں پہلے وضعات کر دوں اقبال کے شیر کی ان کلمات کی جملوں کی آئینہ ذات امسان کو آئینہ کہا ہے اقبال نے نفس آپ کا جسم آپ کی ذات اس کو اقبال نے آئینہ کا ہے کیونکہ آئینہ نازف ہوتا ہے بہت شفاف ہوتا ہے بہت ساپ ہوتا ہے بہت اس لیے اقبال نے اس کو آئینے سے طابع کی آئینہ یعنی مومن اور جوان کی ذات مومن اور جوان کی روح مومن اور جوان کا جسم یہ مومن یہ جوان یہ آئینہ ہے اب سنیں شہید کیا جواب دے رہا ہے آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے آئینے کو بچا کے رکھتے ہیں ہم کہ آئینے کو غبار نہ پڑ جائے آئینے کو چھوٹ نہ لگ جائے یہ ماں باپ آئینے اپنی اولاد کو آئینے سمجھ کر اور اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اور آئینے ہیں جنہیں بچا کے رکھو تو محفوظ رہتے ہیں اور عزیز رہتے ہیں لیکن یہ تو اللہ نے آئینہ بنایا یہ اور طرح کا آئینہ ہے ایک بہت کیا فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تار ہے نگواہ آئینہ ساتھ میں تیرا وہ آئینہ ہے کہ ٹوٹ جائے تو بنانے والے کو بہت پسند آ جاتا ہے یہ آئینہ بچا کے نہ رکھ یہ آئینہ تو اس آئینہ پہ کوئی شکن ہونی چاہیے عیسائی کے لئے ضرب ہونی چاہیے ایک روایت ہے ایک مرجع تقلیل کے زبانی سنی یہ روایت انہوں نے فرمایا کہ خلاونت اللہ رقمتہ تعالی قیامت کے دن معاشر کے دن جو لوگ بہشت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے جہنمیوں کو الگ کرنے گا جو بہشت میں جائیں گے جو عبادتیں کرنے والے جو ریاضتیں کرنے والے جو سواب کمانے والے یہ سب جب اپنے آمال کی جزا کے طور پر جنت میں چلے گائیں گے تو اللہ تعالی فرشتوں کو کہے گا ان جنتیوں کی جسم کی تلاشی لو ان جنتیوں کے بدن کی تلاشی لو کس لیے کہ ان سے کوئی چیز برامن ہو جائے نا بلکہ اللہ یہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان کے بدن ٹپولو کہ آیا ان کے بدن پر کوئی زخم ملتا ہے یا نہیں ملتا جو انہوں نے میری راہ میں کھایا ہو اور جس جس کی بدن پر میری راہ میں کوئی زخم نکلتا ہے اس کو دوسرے جنتیوں سے الگ کر دو دوسرے جنتی باغوں میں رہیں گے یہ میری ذات کے سائے میں رہیں گے عزیز آنمن تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تار ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ اگر ٹوٹ جائے تو آئینہ بنانے والے کو زیادہ پسند ہوتا ہے ہمارا آئینہ ٹوٹ جائے ہم سمجھے ایک قیمتی نہیں رہا لیکن اقبال فرماتے ہیں تیرا نفس تیرا بدن تیری روح وہ ہے کہ اگر اللہ کی خاطر چوٹ کھا لے آئینہ ساز کی نگاہ میں اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے شہادت شہادتلام شہادت 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 شہید کر بلات عام شہید کر بلات عام حیات ہے ملیات ہے شہید کی جمعات ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جمعات ہے ملیات ہے ملیات ہے ملیات ہے ملیات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گفتگو جس سے میں نے حوالہ دیا آپ کی خدمت میں یہ مطلب بھی عرض کیا تھا عزیزان امن مینار پاکستان بظایر ایک مینار ہے لیکن حقیقت میں لانچر ہے لانچر جس میں فائر کیا جاتا ہے میزائل رکھ کے فائر کیا جاتا ہے وہ لانچر ہے یہ اصل میں لانچر ہے یہ لانچر ابھی تک ایجنسیوں کے ہاتھ میں رہا اور قبلہ گروپ کے اختیار میں رہا جس مورے کو انہوں نے ملت کی اوپر فائر کرنا ہو اس لانچر پر بٹھاتے ہیں اس کو اور یہاں سے اس کو ملت کے اندر فائر کرتے ہیں یہ خیال رکھنا یہ لانچر ہے اور جو فائر ہو رہا ہے وہ میزائل ہے ملت کے لیے اور یہ میزائل جب بھٹتا ہے تو نقصان لانچر کا نہیں ہوتا نقصان فائر کرنے والے کا نہیں ہوتا نقصان جس کے اوپر یہ میزائل داگا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے ابھی تک مینار پاکستان سے جو پیغام گئے جو جلسے ہوئے انہوں نے ملت کو کوئی امید نہیں دی لیکن میں آرز کرتا ہوں عزیز آنیمان مینار پاکستان وہ جگہ جہاں کر قرارداد پاکستان منظور ہوئی وہ جگہ جہاں سے پاکستان کا آغاز ہوا یہ علامت ہے سلمولک علامت ہے اور یہی سے بقاء پاکستان کا عمل شروع ہونا چاہیے یہاں پیغام شہدہ اس مینار سے پہنچنا چاہیے یہاں ملت پاکستان وہ بقاء کا پیغام پہنچنا چاہیے شہدہ کا حق کب ادا ہوگا یوں نہیں کہ ہم فقط سال میں ایک دفعہ ہر شہید کی مجلس کر کے برسی بنا کے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں رسومات ادا کر کے چلے جائیں نہ عزیز آنیمان مکتب شہادت شہید کو زندہ کرنا ہے ہم اس دن سمجھیں گے شہدہ پاکستان کا حق ادا ہوا ہے جس دن شہدہ کنفرنس یہ شہید علی ناصر صفوی کا پیغام شہید ڈاکٹر نقوی کا پیغام شہید حسینی کا پیغام اور دیگر شہدہ عظیم الشہر کا پیغام اسی مینار پاکستان سے پوری ملت پاکستان کو پہنچے گا کیا پیغامی شہدہ ہوگا یہی عزت کا پیغام بقاء کا پیغام اور نجات کا پیغام ہوگا وہ میدان اگر جچتا ہے تو ان شہدہ کی پیغام کے لیے جچتا ہے نہ فرقہ باریت کے لیے دہشتگردوں کے لیے یا جو آ کر ملک میں نامی پھیلانا چاہتے ہیں یا ڈمی کے لیے کہ اس کو آ کر ملت کے اندر فائر کر کے مزید تباہی مچائیں یہ کر سکتے ہیں اس وقت دین شہدہ ادا ہوگا عزیز من جب اپنے شہید کو اس مقام تک پہنچاؤ کر سکتے ہو یہ کام ہاں یہ جوان کر سکتے ہیں شہدہ کو ضائع مات کرو یہ شہدہ ہمیں بچائیں گے خدا شاہد ہے اگر ہم شہدہ کو زندہ نہ کر سکیں ہم چلتی پیلتی لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے ہماری اے جوانیہ حسین کی قربانیہ ہماری اے جوانیہ حسین کی قربانیہ جوانیہ لٹائیں گے انقلاب لائیں گے یہ پیغام شہدہ اس سطح پہ جب پہنچے دنیا سنے اس پیغام کو شہدہ کیا پیغام دیتے ہیں شہدہ کیا روح بھونتے ہیں اپنی ملک کے اندر شہدہ کیا جذبوں والولا پیدا کرتے ہیں اپنی ملک کے اندر یہ حق ہے یہ دین ہے یہ قرض ہے شہدہ کا ہمارے اوپر ان کی راہ کو زندہ رکھنا ان کے مقصد کو زندہ رکھنا شہید کے ہوتے ہوئے اس ملک کا یہ حق نہیں بنتا بہت جانے ہماری جا چکی لیکن ان کا پیغام سننا ہے اب باری آگئے یہ ان شہدہ کا پیغام سننا ہم نے شہدہ کو ترانے سنا دی ہے ہم نے شہدہ کو تقریریں سنا دی وہ ہماری تقریریں سن سن کے اکتا چکے ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری بھی تو کچھ سنو شہید کی بھی تو کچھ سنو صرف ہمیں سناتے ہو ہماری بھی کچھ سنو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں ہم نے کربلا کو مرسیہ سنائے ہم نے حسین کو مرسیہ سنائے ہم نے حسین کو تقریریں سنائیں ہم نے حسین کو مجلسیں سنائیں ایک دفعہ خاموشی سے حسین ابن علی کی آواز سنو حسین ابن علی کیا کہہ رہی ہے ہم نے شہدائی کربلا کو خرابی عقیدت پیش دیا اور سنایا نظم و نصر میں سنایا ہر طرح سے سنایا ایک دفعہ ذرا سکوت اختیار کر کے ذرا سنو جب بی بی کر بازار کوفہ میں گئی بازار کوفہ والے روگر اپنی دھاڑیں زینب کو سنا رہے تھے اپنی فریادیں زینب کو سنا رہے تھے بنت علی کو سنا رہے تھے بی بی نے وہاں پر ندا دی انا یا اہل القفہ اے قفہ والوں اپنے یہ مصنوعی رونا مجھے نہ سنو میرے دل کی آواز تم سنو میرے خطبے تم سنو وہاں پر بی بی نے خطبہ دیا عزیزمان وہ خطبہ زینبیت سننا ہے بازار کوفہ میں سنناٹا چاہ گیا بازار میں رشت ہوتا ہے آج بھی اگر بازار میں چلے جائے آپ ایک مرد جتنا ضروردار گریزار آواز رکھتا ہو پھر بھی پکار کے بازار کو چپ کرانا چاہے بازار خاموش نہیں ہوتا کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی اس وقت بھی بازار وہ بازار جو سپیشل سجایا گیا تھا جہاں پر تماشانگیوں کو بلایا گیا تھا جہاں پر بسکروں کو بلایا گیا تھا جہاں پر مجمع لگائے گئے ان مجمعوں کے اندر شور و غل تھا سے ندادی وہ کیا طاقت تھی جناب زینب کے اندر وہ کیا قوت تھی جناب زینب کے اندر کہ وہ شور سارا تھم گیا وہ غلق پاڑا ختم ہو گیا اور فقط ایک آواز آ رہی تھی اللہ یا اہلالکوفہ یا اہلالمکر والغدر اے غداروں میری بات سنو اے مکاروں میری بات سنو اے ہزار چہرہ لوگوں میری بات سنو اے لونڈیوں کی نفسیات والوں میری بات سنو یہ جملے ہیں بی بی کے اے لونڈیوں کی نفسیات والوں میری بات سنو اور بی بی کیا فرماتی ہے اے گیر پہ اگے ہوئے سبزہ نما پھروں میری بات سنو اور مردار کے تابونت پہ لپٹی چمٹی چاندی کی طرح لوگوں میری بات سنو یہ فساد تھی علی کی بیٹی کی کیا سنائی فساد کہ میری بھی بات سنو حسین کا پیغام پہنچانے آئی ہیں میں پیغمبر حسین بن کر آئی ہوں عزیز من شہدہ کو سنو شہدہ کیا کہہ رہی ہے ہم نے بہت سنا دیا شہدہ کو ہر زبان میں شہدہ کو بہت سنا دیا اب شہدہ کی بات سنو شہدہ کیا کہہ رہی ہے آج پھر ہمیں شہدہ کو پکارنی کی ضرورت ہے اس شاعر کے بقول کہ مسجد میں مزاروں پہ آزان دیں شاید کوئی ان میں سے کفن پھار کے نکلے مسجد میں نہ ممبر میں نہ محراب میں کوئی جہاں سے آواز آنی چاہیے وہاں سے نہیں آرہی وہاں لوریاں آرہی ہیں ان لوریاں کو چھوڑو شاید ان میں سے کوئی کفن پھار کے نکلے اور سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ آزان دیں شہیدوں کو پکاریں ان شہیدوں کو کہیں کہ اے شہیدوں ہمیں بتاؤ ہماری زندت کا علاج بتاؤ شہید بتاتا ہے میرا لہو علاج ہے میری شہادت علاج ہے میرا راستہ علاج ہے میرا عمل علاج ہے جو میں نے کیا وہی علاج ہے اس لئے عزیز امان شہید زندہ رکھنا ضروری ہے شہید جب تک زندہ اسلام زندہ ہے شہید جب تک زندہ ہے ملت زندہ ہے ورنہ یہ ملت مر جائے گی حق نہیں ان شہدہ کا ہمیں سال کے دن سال کے بعد ایک دفعہ علی ناصر صفوی یاد آ جائے اس وقت حق علی ناصر صفوی کا زندہ ہوگا جب پاکستان کے ہر شہر میں ہر بچہ بچہ علی ناصر صفوی بن کر زندہ ہو جب پاکستان کے میڈیا سے علی ناصر صفوی اور وہ امت جو علی ناصر صفوی اور دیگر شہدہ کے خون سے جوش لے کر انحام لے کر امت کے اپنا اظہار ان وجود کریں اور دنیا مان جائے تصمیل کر جائے آج مانتی نہیں ہمیں ہمیں قبول نہیں کرتی ہمارا وجود محسوس نہیں ہے لیکن اگر ہم شہیدوں کا پیغام دریافت کر لیں اپنے وجود کو محسوس بنا سکتے ہیں امام کمیلی اس لئے فرماتے تھے اگر نظام چاہتے ہو اگر انقلاب چاہتے ہو اگر عزت چاہتے ہو ان شہیدوں کو زندار儿 ملہیں زندار زندہ ہے صفی شہدائی کربلا نے پیغام دیا عزیزان اس کربلا کو زندہ رکھنا بہت اہم تھا بہت سخت تھا یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے خوبصورت جملہ ذکر کیا ہے اسرِ آشور مسائبِ حسین ختم ہو گئی اور مسائبِ زینب شروع ہوئے جہاں منزلِ حسین تمام ہوتی ہے منزلِ وارے سے زینب حسین شروع ہوتی ہے شہیدوں کو زندہ رکھنا یہ مشکل کام تھا جو بی بی نے انجام دیا مٹنے نہیں دیا اگر زینب نہ ہوتی کربلا مر جاتی شہید مر جاتے خدا کی بارگاہ میں تو زندہ تھے ملت میں مر جاتے آج ہمیں یہ نام بھی نہ پتا ہوتا لیکن آج جو ہم نامِ حسین لیتے ہیں نامِ اولادِ حسین لیتے ہیں یہ اس بی بی کے صدقے ہے جس نے شہیدوں کو زندہ رکھا لیکن بہت مشکلات میں زندہ رکھا آج ہمارے بعض دوست ملازمتوں کو مجبوری قرار دیتے ہیں گریلو ذمہ داریوں کو مجبوری قرار دیتے ہیں اپنی تعلیم کو مجبوری قرار دیتے ہیں اپنے اداروں کو مجبوری قرار دیتے ہیں اپنی قلت کو عدد کی قلت کو مجبوری قرار دیتے ہیں وسائل کی کمی کو مجبوری قرار دیتے ہیں اور اور بہت سرے منگڑت مسائل کر کے اور ان کو مجبوری قرار دیتے ہیں جو جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے آجائے اسرِ آشور کربلا میں دیکھیں مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری کو پاؤں تلے پائے مال کر کے ذمہ داری کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ کوئی آج ہم میں ایسا ہے جو زینب کی طرح مجبور ہو کوئی آج ایسا ہے ہم میں جو بنتِ علی کی طرح مجبور ہو کوئی انسان کوئی جس کے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہیں وہ بھی اٹھ کے بتائے بتائے کہ اس کے بہتر شہید ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بتا سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بھائی پر پشتِ گردن سے خنجت چل رہا ہو اور وہ دیکھ رہا تھا اور فریادے کر رہا تھا کوئی کہہ سکتا ہے اتنا مجبور ہے جب بنتِ علی شام کی قید گزار کے واپس مدینہ میں آئیں روزہِ رسول پر حاضر ہو کر روزہِ رسول پر لوگوں سے کہا لوگو روزہِ رسول میں خلوت کرو مجھے بابا سے کچھ بات کرنی ہے لوگ پوچھنے لگے بی بی کیا کہنا ہے ہم بھی سننا چاہتے ہیں فرمانے لگی جو میں بیان کروں گی پھر صرف میرا نانا سن سکتا ہے صرف رسول اللہ سن سکتے ہیں اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ وہ ڈرڈ ہیں جو بینے سید سازدین کو بھی نہیں بتائے یہ وہ خانہ ہیں جو سید سجاد کو بھی نہیں بتائے وہ خانہ آ کر بی بی آج نانا سے بیان کرنا چاہتی ہے ازادار میں صرف اس میں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت میں صرف وہ بین کے لیے مجبوریہ کیا دیں صرف ایک کام جو بی بی نے لوگوں کو روزہِ رسول سے نکال کے انجام دیا جب لوگ نکل گئے تو اپنے ہاتھوں سے آستینے اوپر کی آستینے اوپر کر کے دوہوں ہاتھ روزے کی طرف پر آ کر کیا فرماتی ہے نانا یہ جو ہاتھوں پر نیلے زخموں کے نشان ہے یہ جو ہاتھوں پر نیلے زخموں کے نشان ہے یہ رسیوں کے نشان ہے یہ اتقریوں کے نشان ہے مجھے اتقلہ زفاد کا شام دکھ لے جائے بہت بہت یہ اتقریوں کے نشان ہے اور بی 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 کیا فرماتی ہے اللہ اللہ اگر حیاء بانے نہ ہوتی اگر حیاء رتاوت نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے میں شان تو تازیانیں کھاتی رہی میں بازاروں میں تازیانیں کھاتی رہی میں درماروں میں تازیانیں کھاتی رہی عزیز مانو دیکھ مجھبوری بنتی علی کے لیے ہاتھوں میں حد کریا ہے سر میں رضا نہیں ہے سب نے بھیا کا سر ہے سب نے بہتر شادہ ہے اور چھوٹے چھوٹے یتیم ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے بہتی ہوئی اس کو منتر بنا لیا اور تو فاق خطبہ دے رہی میں حسین نہیں بچا سکی لیکن حسین کا پیغام بچا لوں گی میں حسین کا چھوٹے نہیں بچا سکی میں حسین کا پیغام دروں بچا لوں گی عزیز آرم آج ہم نے بی بی کے خطبے بسکنا ہے شہیر کے پیغام بسکنا ہے اور سنکر کی کہنا ہے اے آلی کی مجبور بی تو نے ساری مجبوریوں کو حامل کیا اپنی سمہ داری عدا کی ہمیں ہم کرتے ہیں بی بی تیری جو دیش عبر کے ساتھ تیرے سر پر احمر کے ساتھ تیرے دیلے سخموں کے ساتھ ہم کسی مجبوری کو مجبوری نہیں بنائیں گے بی بی ہمی تیری عبر کے ساتھ جو سمہ داری بردی ہے وہ عدا کریں